بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید اس زندگی میں انسان بہت ساری خواہشات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ان میں سے کچھ خواہشات پایا تکمیت تک پہنچ جاتی ہیں جبکہ کچھ ادھوری رہ جاتی ہیں کچھ لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ انجینئر اسی طرح کچھ لوگ ان سب سے بڑھ کر وقت کے حکمران بننا چاہتے ہیں دین میں سے کچھ لوگ اپنی جدوجہد کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ کو نکامی کاموں دیکھنا پڑتا ہے اس سب چیزوں سے ہٹ کر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش کو ایک اعزازی گفت کے طور پر پورا کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک لڑکی کے بارے میں جس کو ایک دن کے لیے چیف منسٹر بنایا گیا اس کے علاوہ ہم ایک ایسے گاؤں کا ذکر کریں گے جہاں پر روبوٹک جاندار سکاؤں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ویڈیو کے آخری حصے میں ہم کچھ نظر ڈالیں گے بلیک ٹائگر پر ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور ان کی کتنی مقدار اس وقت اس دنیا میں موجود ہے مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے آپ نے فلمی دنیا میں تو دیکھا ہوگا کہ کوئی فلمی ہیرو ایک دن کے لیے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا عدد سنبھالتا ہے اور مختلف قوانین کو تبدیل کر کے عوام کا دل مولیتا ہے لیکن حقیقی دنیا میں بھی فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر وہاں کی پرائیم منسٹر نے ایک کیمپین جس کا مقصد لڑکیوں کے حقوق کو اجاگر کرنا تھا اس کیمپین کے تحت ایک سولہ سال کی لڑکی کو ایک دن کے لیے چیف منسٹر مقرر کیا ایوام اور تو نامی یہ لڑکی جو کہ انتہائی خوش قسمت تھی جس کو یہ عزاز ایک دن کے لیے حاصل ہوا اس کا تعلق فن لینڈ کے جنوبی حصے سے تھا دلچسپ امر یہ ہے کہ فن لینڈ کی پرائیم منسٹر سانیا میرین جن کی عمر صرف چونتیس سال ہے انہیں دنیا کی سب سے کم عمر وزیر اعظم ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے کسی بھی کیمپین کو موٹیویشن دینے اور اس کی اقدار کو بڑھانے کے لیے یہ ایک منفرد تجربہ تھا ملک جاپان کے ایک گاؤں تاکیوہ کے لوگ ارد کرد کے جنگلی جانوروں سے بہت زیادہ نقصان اٹھانے اور خوفزدہ ہونے کے بعد ایک خوٹ صورت تجربہ کرنے پر قائل ہوئے یہ گاؤں ہکائیڈو کے آئیلینڈ کے اندر موجود ہے گاؤں کے لوگ جنگلی ریچوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے تھے ریچ ان کی فصلوں کو تباہ کرتے اور ان کے مویشیوں کو حلاق کر دیتے تھے گاؤں کے لوگوں نے ریچوں کو ڈرانے کے لیے ایک انوکھا تجربہ کیا انہوں نے بہت بڑے سائز کے بیڑیے کے روبورٹ نامہ مجسمیں مختلف جگہوں پر نصب کر دیئے ان ریبورٹ کی آنکھوں میں ریڈ کلر کی لائٹس لگائی گئی جو کہ اندھیرے میں بہت خوفناک محسوس ہوتی جبکہ ان کے ساتھ سپیکر کی مدد سے خوفناک آوازیں بھی نکالنے کا سلسلہ شروع کیا گیا جس کی وجہ سے جنگلی جانور خوفزدہ ہو کر واپس اپنے علاقے کی طرف لوڑ جاتے جاپان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو کہ ریچ کی نسل کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں ایک ریبورٹ کے مطابق جاپان میں اس وقت تیرہ ہزار چھے سو ستر کے قریب مختلف نسل کے ریچ موجود ہیں ان ریبورٹ کی انسٹالیشن کے بعد گاؤں میں ریچ کی آمد تقریباً صفر ہو چکی ہے اب ہم ذکر کرتے ہیں بلیک ٹائگر کے بارے میں بلیک ٹائگر دنیا کی نایاب ترین نسل میں سے شمار کیا جاتے ہیں یہ کوئی ایک علیدہ سپیشز نہیں ہوتی بلکہ ان کا تعلق بھی عام ٹائگر کی نسل سے ہی ہوتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ زمین پر اس وقت صرف بلیک ٹائگر کی کوانٹیٹی چھے نفوس پر مشتمل ہے بلیک ٹائگر بلیک اور سفید رنگ کی بلیک ٹائگر سیاہ اور سفید رنگ کی داری دار پٹیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر سیاہ رنگ میں ملبوس بلیک ٹائگر بھی دیکھا گیا ہے بلیک ٹائگر کی کوئی سپیشل سپیشز نہیں ہوتی بہت سارے ٹائگر اسی بلیک کلر کے ساتھ وجود میں آتے ہیں لیکن ان کے اورنج رنگ کے بال اس بلیک کلر کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائگر ایک نارمل کلر میں نظر آتا ہے وہ ٹائگر جن کے یہ بال بڑے نہیں ہوتے مختلف جینیٹک پرابلم کی وجہ سے ان کی افضائش نہیں ہو پاتی وہ ٹائگر بلیک شکل میں نظر آتے ہیں ٹائگر بہت زیادہ طاقت پر ہوتے ہیں اور ان کی دورنے گرفتار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا تعلق خاص قسم کے کیٹس سے ہوتا ہے بلیک ٹائگر کو میلانسٹک ٹائگر امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ